بڑی خبر ہے پتھان منطری نریندر موڈی نے کیابینٹ کے سدسیوں کو چیتاونیہ نصیحت دی ہے اور نصیحت یہ ہے کہ رام مندر کو لے کر سنیم سے بولیں دھریہ سے بولیں اپنے منطریوں کو صاف طور پر پتھان منطری نریندر موڈی نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی طرح کی بیانبازی سے اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ رام للا کی پرانہ پرتشتہ کی بھی جو بیانبازی ہو رہی ہے اسے بہت گمبیرتا سے لیتے ہوئی یہ بات کہ یہ سخت نردیشت بھی ہیں آستہ دکھائیں لیکن آکرامک نہ ہو بلکل بھی بیانبازی سے بچیں اور کسی بھی طرح کی آپ اپنے اپنے کشیتر میں گڑھ بڑی نہ ہونے دیں یہ بہت بڑی بات کہی ہے بلکل بائیس جنوری کو پران پرتشتہ ہے اور ساتھی ساتھ پی ایم نے یہ بھی سندیش دیا ہے کہ بائیس جنوری کے بعد اپنے اپنے کشیتر کے لوگوں کو رام للا کے درشن آپ کروانے کے لیے لے کر بھی جائے بائیس جنوری کی تیاریاں زوروں پر چل رہے ہیں بیانبازی بھی خوب ہو رہی ہے اپوزیشن کی لیڈرز تو کری رہے ہیں ساتھی ساتھ ستہ پکش کی طرف سے نیتاؤں کے بھی بیان آ رہے ہیں جواب ان کی طرف سے بھی دیا جائے ہیں تو ایسے میں پی ایم نے یہ سندیش دیا ہے یہ میسیج ان کو دیا ہے کہ آستہ آپ کو دکھانی ہے آپ کو اگریسیب نہیں ہونا آپ کرامکتہ نہیں دکھانی ہے پارٹی کی چھوی نہیں خراب ہو سرکار کی چھوی خراب نہیں ہونی چاہیے مریادہ کا آپ دھیان ر رکھیں بیانوں سے بچنے کے ایک طریقے سے پردھان منتری یہ نصیحت اپنے نیتاؤں کو دے رہے ہیں پردھان منتری کا یہ سیدھا نردیش ہے کہ آپ آستہ دکھائیے اس سے لوگوں کو جوڑیے لیکن آکرامت تیور نہیں رکھنا ہے کیونکہ بپکش کئی بار ایسے بیان دے دیتا ہے جس کی پرتکریہ میں ایسا کوئی بیان نہ نکل جائے جسے بی جے پی کی سمسیہیں اس گھڑی میں بڑھ جائے وہیں اشنی چوبے یہ کہہ رہے ہیں کہ دنگے کی سوچ تو غلط دوا دیا جائے گا مطلب کل ملا کر کچھ ایسے بیان بھی بیچ میں ابھی سامنے آئے ہیں جو آکرامک طور پر نظر آ رہے ہیں اس کے بعد پردھان منطری یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی جو مریادہ ہے اپنے بیان کی جو مریادہ ہے اس کو بنائے رکھئے آستہ کی بات کیجئے آکرامکتہ نہیں رانی ہے گریرا سنگھ ہو اشنی چوبے ہو بیچ میں ایسے بیان ان کے بھی آئے جس سے سوال اٹھنے لگ گئے آکرامک تیور اس میں نظر آ رہا تھا جس کے بعد بی پکش بھی سیدھے نشانے پر کیندر کی سرکار کو بی جے پی کو لیتے ہوئے نظر آیا اور بی جے پی کی طرف سے سیدھے پردھان منطری کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ آپ ونمرتہ بنائے رکھئے یہ لوگ جو کہہ رہے کہ دنگا کرنے کی بات کان کھول کر کے سن لیجئے پہلے ان کو بھیتر کیا جائے کوئی دنگا کس کا مجال ہے کس دیش کے اندر میں دنگا کر دنگا کا جوانہ چلا گیا کانگریس کے جوانے میں دنگا پساد ہوتا تھا آج موڈی کے جوانے میں کوئی دنگا پساد موڈی اور یوگی آپ دیکھ رہے کوئی دنگا پساد نہیں کوئی دنگا پساد کرنے والے جیل کے اندر رہیں گے اب بکسر میں موٹکا رسی بنتا ہے معلوم ہے نا بکسر جیل میں ہم امرجنسی میں اس جیل میں تھے ہم نے موٹکا رسہ بھی فانسی والا بنایا تھا جو دنگا کرے گا ایسے لوگ دنگا پہنچ کرنے والے لوگوں کو یہ فانسی کا جو فانسی کا جو رسہ بکسر میں بنتا ہے اسے ہی گلا باندیا جائے بیہار میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اسپطال بنائیں ہیں کہ کیا بنائیں ہیں مندر کاہے کے لیے بنائیں ہیں اور ان کے منطری کہہ رہا ہے گلامی کا پتیق ہے چھی چھی لوگ کے مر جانا چاہیے یہ لوگ مسلمان کو خوس کرنے کے لیے ایسی گندی باتیں بولتے ہیں لیکن بھولے نہیں عتی شربتر بڑھ جاتے اس کا کھامیاجہ آر جی ڈی سارے گھٹ مندھن کو کانگریز سب لوگوں کو بھکپنا پڑے گا جدیو سب کو بھکپنا پڑے گا تو اسی طرح کی بیاند بازے چل رہے تھے کہ پردان منترے کو یہ نصیحت دینے پڑے کہ مدی آدم میں رہ کر آپ کو بولنا ہے لیکن اس بیچ میں 22 تاریخ کی تیاریاں چل رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدیتنات آیودھیا میں پہنچے ہیں اور تیاریوں کا جائزہ انہوں نے لیا ہے لیکن انہوں نے جب وہ پہنچے تو ہنوانگڑی میں سب سے پہلے درشن پوجن کیا اور ہنوانگڑی میں درشن کرنے کے بعد وہ رام للا کے درشن کرنے کے لیے بھی گئے انہوں نے وہاں پر درشن پوجن کیا پھر اس تیاریوں کو دیکھا انہوں نے وہاں پر جائزہ لیا ہے تصبیریں آپ کو دکھا رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدیتنات کا آیودھیا کا یہ دورہ 22 تاریخ کے پران پردشتہ سے پہلے تیاریوں کو دیکھنے کا یہ ہے اور انہوں نے ایک ایک جگہ پر جا کر ہر ایک جگہ پر جا کر تیاریوں کو دیکھا چاہے وہ ٹینٹ سٹی ہو رام للا ہو سنتوں کے ساتھ ابھی ملاقات کا بھی ان کا کارکرم تمام ادھکاریوں کے ساتھ پولا ملاقات کا کارکرم پولس کنٹرول روم میں جا کر تیاریوں کو دیکھنا اس اس بی کے جوان وہاں پر سرکشہ میں تینات ہے تو یہ تصویریں ایک طرف تیاریاں چل رہے ہیں پردان مدری ناریندر موڈی نے بھی اس بیچ میں نصیحت دی ہیں اور اس نصیحت کے پیچھے کی وجہ ہے بیان بازی جو لگاتا نیتا بیان دے رہے ہیں اوپوزیشن کے لیٹا ویپخش کے لیٹرز کے طرف سے ایک کے بعد ایک بیانوں کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ سماپت نہیں ہو رہا کس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں رام للا کو لے کر پرانپتشتھا کو لے کر آپ کو سناتے ہیں دیکھیں ایک سوال کیا ہے رام مندر سب کا ہے تو سوال کھڑے کرنے کا اور کوئی اس میں کھڑے کی شریع لینا چاہے رام مندر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی باد اس کی شروع بات ہوئی باجپا کی سرکار تھی تُو ان کی زمداری تھی بنانا رام مندر کا پٹا تو باجپا کی دنیا ہے یہ پورے دیش کا ہے سب کا ادھیکار ہے انہم مندر پر آپ جائیں گے باجپا کی سرکار باجپا کی سرکار تھی باجپا کی سرکار ہوا یہ رہاں گا بیٹ chooses جاؤں گے اور مندر کال پر آپ کو کیا ہے نہیں دکھائی تے لگتا ہے کہ بھاگوان رام کے والا بھاچی جلتہ پاکی کے لیے ہے بھاگوان تو سکے ہیں اور جتنے پیسے بھالے ہیں دھنوان ہیں یہ گھواروی نام بھاگوان کا نہیں لیتے نہیں لیتے ہوں لیکن پوٹ کے لیے بھاچی جلتہ پاکی سبے لیتے سام تک یہ والا خرچار اور سب خرچار سرکار کا خرچہ جو غریبوں میں جو پیچھت لوگ ہیں ان کی منت میں ہونا چاہیے تھا مہدائی روکنا چاہیے تھا بہتا چاہت کو روکنا چاہیے تھا نوکلی لوگوں کو دینا چاہیے تھا وہ ندے کر کے پیچھول میں کام کریں یہ سیدھ ہے ابی شیخ مشرا ہمارے سب وعدہ تھا کہ پاس آپ کو لیے چلتے ہیں ابھی شیخ پردھان منتری نریندر مودی کا یہ بیان کتنا محطپون ہے اپنے ہی منتریوں اپنے ہی نیتاؤں سانسدوں کو یہ نردیش ان کے اور اس کا کیا اثر پڑے گا دیکھیں سہید بلکل سیدھے طور پر اگر سمجھے تو پردھان منتری کا بیان یہ بتاتا ہے کہ اس وقت سمیں تیاری کا اس وقت سمیں چیزوں کو اوہرنے کا اور اس وقت سمیں کوئی بھی راجنیتی نہ کی جارہی کارن ہے کہ اس طریقے کی نصیحت ان کے دوارہ منتریوں کو دی گئی ہے ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے آپ پران پتشتہ کے نیمنترن کو لے کر کہ اترپدیش میں سیاست ہو رہی تھی وپکش نے سرکار پر حملہ کیا اس کے بعد میں رام للاک کے اسطح کو لے کر کچھ سوال اٹھائے جا رہے تھے تمام طریقے کی باتیں ہو رہی تھی لیکن سب کے بیچ میں اگر یہ بیان اور اس طریقے کی بات کہی جائے تو اس کا پرحاب کیا پڑے گا یہی کارن ہے کہ پردھان منتری نے اس بات کو کہا اور ایک بڑے طور پر اگر دیکھے تو بی جے پی کے تمام کارکرتہ سرکار کے منتری اس وقت پوری طریقے اس بھاوے تیاری میں لگے ہیں ہرے کو درشن کرانا ہے فیوستاؤں کو سنشک کرنا ہے اس پر زور دیا جائے اسی لئے پردھان منتری نے بات کہی اور آج جب میں بھی ہر طرف یہ تیاری نظر آ رہی ہے مکھے منتری کی موجودگی ہے کیونکہ بارہ دن رہے گا ہے اس کارکرم کو لے کر کے اور کوئی کوتاہی سرکار اور سنگٹر یا پھر ایک کارکرتہ پرزنہ برتی جائے یہی کئی ناکہ آپ پردھان منتری کے بات سے بھی نظر آتا ہے ابھیشک کیا آپ کو لگتا تھا کہ جس طرح کی گریراج سنگھ اور دوسرے لوگوں کے منتریوں کے بیان آ رہے تھے بھلے وہ اشوینی چوبے ہوں ان بیانوں سے کہیں نہ کہیں یہ سندیش جا رہا تھا کہ کہیں کچھ گربر ہو سکتی ہے یہ سندیش کیا جا رہا تھا کہ اگر ہم رام للا پران پرتشتہ میں جا رہے ہیں تو ہم ہی سب کچھ ہیں کیا ہر ویکتی کو جوڑنے کی درشتی سے پردھان منتری کا یہ بیان دیا گیا دیکھیں بلکل اس بیان سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ جو بیان دیے جا رہے تھے وہ کئی نہ کئی راجنیتک طور پر بھلے ایک ویکتیگت راجنیتی کو گرم کریں لیکن اس کے دشت پرینام بھی ہو سکتے تھے کیونکہ پہلے ہی نیوتے کو لے کر راجنیتی تیز ہو رہی تھی ہم نے دیکھا بھی سماجوادی پارٹی سے لے کر کانگریز پارٹی وہاں پر اگر شیف سینہ کے دوسرے کو ٹدہ اٹھا کرے کی بات کی جا اور تمام لوگوں نے جس طریقے کی کر کے بات کی اس کا پربحاو اس طریقے سے پڑھ رہا تھا اٹینشن رام للا کے اُس گھاٹن سے ڈائیوٹ نہ ہو جو تیاریہ کی جا رہی ہے جو مہندت کی جا رہی ہے اس سمجھ ضرورت ہے کہ اُن پر بات کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں نیوتے کو لے کر کے پہلے بھی کہا گیا کہ مندر میں کسی کو نیوتے کی صورت نہیں ہے تو اس پر راجنیتی نہ کی جائے وہ زیادہ بہتر ہے تو پدھان منتری کا یہ کہنا سیدھے طور پر اس بات کو جاہر کرتا ہے کہ کارکرتا کے طور پر ایک اتردائی منتری کے طور پر اور ایک نیتہ کے طور پر یہ ضروری ہے کہ جنتہ میں اس سندیش کو نہ پہنچائے جائے کہ رام اور ان کے مندر کو لے کر کے بھی کوئی الگاو ہے یا کسی طریقی کا ویبھاجن ہے رام سب کے ہیں مندر سب کا ہے اور جسے جہاں جانا ہے وہ جا سکتا ہے لیکن ابھی ضرورت ہے کہ کاریوں کی ویوستہوں پر دھیان دیا جائے ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ شدھالو اور لوگ آیودھیا کے درشن کے لیے آئیں گے تو اس کو کیسے سنشید کیا جائے گا گاؤں گاؤں تک سندیش کیسے پہنچے گا کوئی ویوستہ خراب نہ ہو سرکشہ کے لہات سے آپ کے بلوک تک کی ستھیاں برابر ہو تو ان چیزوں پر نظر دینے کی ضرورت ہے اور یہی کارینا ہے کہ پردھان منتریوں اس بات کو اپنے منتریوں سے دور آیا ہے اور کئی نہ کئی یہ نظر آتا ہے